نمسکر آپ دیکھ رہے دیش کا لوگ پری اور وشوسنیت چینل پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکار ازبانی جندہ بکھو بھی چانتی ہے کہ آر بی آئی نے اچانک سے بڑا فیصلہ لیا ہے اور آر بی آئی کے فیصلے کے بعد سے لگ بک سات سال بعد دوبارہ سے نوٹوں کو لے کر چرچہ ہونے لگی ہے لیکن اس بار لوگوں کے بیچ چرچہ دو ہزار کے نوٹ کو لے کر ہو رہی ہے اور اب دو ہزار کے نوٹ کو بدلنے کے لیے چار مہینے تک سمیں بھی دے دیا گیا ہے آر بی آئی کے مطابق دیش میں دو ہزار روپے کے نوٹ سرکولیشن سے باہر ہوں گے ایسے میں اب نئے نوٹ نہیں چھپیں گے اور جن کے پاس دو ہزار روپے کے نوٹ ہیں وہ تیس ستمبر تک بینکوں میں جا کر اپنا نوٹ بدل سکتے ہیں آر بی آئی کے اس فیصلے کو لے کر ویہپاریوں نے بھی اپنی پرتکریہ دی ہے اسی کے ساتھ کچھ لوگ اس فیصلے کا بھی سواغت کر رہے ہیں تو چلیے آپ کو سناتے ہیں کہ ویہپاریوں کے اس پورے معاملے پر کیا کچھ پرتکریہ ہے اس ریپورچ میں یہ بھارت کی اکانومی کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کوشت قدر ہے اس کا جو بلیک بنی جن لوگوں پاس زیادہ ہے وہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہوگی اور اس کا دور پیوگ رکے گیا جس طرح سے ابھی تک ہم لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اگر اسی ایوریج میں دو ہزار کے نوٹ بھی آئیں گے اور لوگ جمع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اس پر کوئی مائنڈ نہیں کریں گی مگر اچھانا ہی اگر ہم لوگ بہت زیادہ نوٹ نہیں لے کے جائیں گے تو ضرور ہوگا کہ پوائنٹ ریز ہوگا کہ اتنے نوٹ کہاں سے آئے اگر نورمال کورس میں جب تھی ہماری سیل پڑھ ڈیگی ہو وہی سیل چل لے گی ہے اور ایوریج میں اتنی نوٹ آ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں گی سمجھتا ہوں گی بیس ادار کا جو جمع کرنے کا ابھی ڈیٹیل تو آنے دیجی لیکن میرا انداز ہے شاید ہوں گی دو سار کا نور بیاتے ہیں تو بہت زیادہ ہوسکوortion نوٹ آنے اگر چیز میں جب ہمیں پہر بہت زیادہ رستی ہے آپ جتے کی آن لائن پیمنٹ کی بات کرے تو آن لائن میں بھی اس طرح جی کوئی دستک آتی ہے یا جو بہوزار کا نوٹ بند ہو جائے گا اس میں کس طرح سے دیکھتے کسٹمر ہیں جو وہ بھی پریشان رہتے ہیں اس طرح سے بار بار بند ہونا تو اوویسی ایک پرشانی کی وہ رہی گی رہی گی کسی آبی کرنسی آئے ہوئے کس طرح ٹائم بھی نہیں ہوا اس کے بعد میں ایک دم سے دوارہ سے بند کر دیا گیا نوٹ کو جس طرح ہے تو وہی پی ام موڈی نے نومبر دوہزار سولہ میں پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ بند کیے تھے تب ہی مارکٹ میں دوہزار کا نوٹ آئے تھا اس کے ساتھ ہی پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بند ہونے کے بعد اس کی جگہ نئے پیٹرن میں پانچ سو کا نیا نوٹ اور دوہزار کا نیا نوٹ جاری کیا گیا تھا پی ام موڈی کے اس فیصلے کے بعد اب آر بی آئی نے دوہزار کے نوٹ کو لے کر بھی اعلان کر دیا ہے ایسے میں بپکشی دل کے لوگ اس فیصلے پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہوئے موڈی سرکار کی تانہ شاہی اور سازش تک بتا رہے ہیں ہارتھک مورچے پر بھری طریقے سے پھوئی لرین موڈی کی بیجی پی آر ایسیس کی ریجیم کی یہ سرکار اس نے بھارت کے لوگوں کو جوکر سمجھ رکھا ہے جب دیکھو اچانا خیال آیا نوٹ بندی کر دی اور بھارت کے لوگوں کی ہزاروں ہزار لوگوں کی اس میں جانے گئیں اب دوبارہ سے دو ہزار کی نوٹ کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے تو کیا اس دیش کے جانتہ کو نرین موڈی جی کو بتانا پڑے گا آپ نے بولا کہ آتنکوات ختم ہو جائے گا بھرستہ چار ختم ہو جائے گا اس سے سیما پہ آتنکوات ختم ہو جائے گا اس سے مہگائی دور ہو جائے گی اس سے گریبی دور ہو جائے گی آخر یہ جو فیصلے ہیں نرین موڈی جی نے بھارت کی جانتہ کی نیجیں حرام کر کر رکھی ہیں اب یہ سمیہ ہے کہ دو ہزار چھو بیس سو نرین موڈی کی جو ستہ ہے اب بھارت کے جمتہ کو آگیا نہ پڑے گا اور آ کر ان کو ستہ سے بدخل کرنا پڑے گا اب آر بی آئی کی پرشتتیوں میں نوٹ بندی کی ہے اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے لیکن جو نوٹ بندی کا فیصلہ تھا موڈی جی کا وہ ہمارے دیش کے بھی خاص کری تھا کیونکہ اس نوٹ بندی سے کچھ لوگوں نے نوٹوں کو اپنے گھروں میں رکھ لئے تھے انہی نوٹوں کو رکھ کر آتنگباد کو بڑھا دیا جا سکتا تھا دیا جا رہا تھا جس کے وجہ سے آج اس نوٹ کو جب بندی کی گئی تو آتنگباد رکھا اور دیش کا بکاس آرد پہ ہوتا ہے ہم پانچ میں نمبر پر آئے تو اس سے کیا ہوتا کہ نوٹوں کے وجہ سے نوٹ جو لوگ لیتے ہیں گھروں میں رکھ لیتے ہیں نوٹ آردھ جو ہوتا وہ دیش کے لئے ہوتا ہے آردھ جو پیسہ ہے وہ پورے دیش کے لئے ہے سبھی سماج کے لئے تو اگر ہم اسے بینک میں رکھتے ہیں تو گروہ ہوتا ہے ہم بیعہ پار میں رکھتے ہیں گروہ ہوتا ہے کہیں بھی لگے آئیں گے تو گروہ ہوگا اسے ایک تو پرسنل کسی کا بھی کاس ہوگا کمپنی کا ہوگا سماج کا ہوگا اسی کو جیسے ہمارے تبیہ وستہ میں پانچ میں نمبر پر آگا ہے تو ایسے میں کوئی جو کالی کمائی کرنے والے لوگ ہیں پدماس لوگ ہیں اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا جو گروہ ریٹ ہے بھرکا تو ایسے میں جو نوٹ بڑے نوٹ ہیں جہاں در جو پکڑے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بڑے نوٹ پکڑے جا رہے ہیں اس لئے بڑے نوٹ کو روکنا آؤ سکھ ہے یہ نوٹ بندی نہیں بلکہ نوٹ بدلی ہے یا کالے دھن پر دوسرا سرجکل سٹرائک ہے دیکھیں دو جار اٹھار سے ہی دو جار کے نوٹ کی چھپائی بند پڑی تھی بہجار سے گلابی نوٹ گائب تھا کئی درشن نہیں ہوتا تھا میں نے اس ماملے کو راجی صوابہ میں اٹھایا تھا کہ دو جار کے نوٹ کو فیز آؤٹ کیا جائے اس کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے اگر امریکہ یورپ جسے دنیا کی سب سے بڑی ارث بیوستہ وہاں سب سے بڑا ڈین اومریشن سو روپے کا ڈالر ہے سو ڈالر یا سو پاؤنڈ یا سو یورو ہے لگو ہوئی تو اس میں پانچ سو ہزار ہزار روپے کے نوٹ کو بین کیا گیا تھا تتکال لوگوں کو مدرہ کی آفشکتہ تھی اور پانچ سو ہزار کا نوٹ تتکال چھاپ کر دینا سمبھو نہیں تھا تو اس نے دو جار کا نوٹ تاتکالی کرہت کروپے لائے گیا تھا اس لئے میں نریندر بودیش کو دھنیواز دینا چاہوں گا دو ہزار نوٹ کا چلن سرکار کے خود کا فیصلہ تھا جس طرح سے دو ہزار کا نوٹ بند کرنے کا فیصلہ آج ہوا تھا لیکن دو ہزار کے نوٹ چلن میں پہلے سے ہی باہر ہو گئے تھے یہ اس بات کو درس آتے ہیں جس دو ہزار کی نوٹ کو لے کر سرکار نے اپنی بڑی بڑی اپلکتیاں بتائی تھی تو اس کا بند کیا جانا سرکار کی بسوسنطہ پر بڑے سوال کھڑے کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے دو ہزار کا نوٹ آج بند ہوا ہے سرکار کی بسوسنطہ کو لے کر جس طرح سے کئی بار فیصلے بدلے ہیں سرکار پر لوگوں نے بھروسہ کرنا بند کر دیا ہے اگر آپ کے پاس دو ہزار روپے کی کرنسی ہے تو آپ جا کر اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا ایک بار میں ماتر 20 ہزار روپے کے ہی دو ہزار نوٹ جمع کیے جائیں گے ہتھوہ بدلے جائیں گے ربی آئی کا یہ جو فیصلہ آپ بتا رہے ہیں کہ ربی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ دو ہزار نوٹ بند کرنے کا تو آہستہ آہستہ تو چیزیں مہدار سے غائب ہو رہی تھی پہلی بھی جو لوگ دو ہزار کے نوٹ جمع کر رہے تھے وہ اب اس سوال ہی چلن میں تو اب یہ ربی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے عام آدمی ربی آئی کو نہیں جانتا عام آدمی جو ہے وہ سرکار کو جانتا ہے کہ سرکار کا فیصلہ ہے آر بی آئی کے فیصلہ یہ الگ چیز ہے سوال اس بات کا ہے کہ جب نئے نوٹ دو ہزار کا چالو کیا گیا تھا اس وقت ہی بتایا گیا تھا اس وقت آتک واند میں اس میں روک لگی گی اسے بلیک منی میں روک لگی گی تو اس وقت آپ نے ایک فیصلہ لے کے دو ہزارے نوٹ شاب دیئے اس کے بعد پورے ہندوستان کے ایٹی ایم کو چینج کیا گیا تاکہ وہ جمع ہو سکیں اور نکل سکیں اس پر سے نوٹ اب آپ نے یہ کچھ دن کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ جب دو ہزار کا نوٹ جو ہے آر بی آئی بند کر رہی ہیں دیکھیں یہ بہت بڑی ساجش ہے دیش کی جنتہ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ وپکش کے راجنے تک گلوں کے ساتھ دو ہزار سولہ میں آج سے ساتھ سال پور جو دو ہزار کا نوٹ مودی جی دوارہ جو جاری کیا گیا تھا اور صرف ساتھ سال کے اندر اس کو بند کرنا یہ بہت بڑی سوچنے کا وشہ ہے اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں چناب ہے اور چناب پیسے سے لڑا جاتا ہے تو دو ہزار کے نوٹ جو بند کیا جارہا جو تیس ستمبر تک ویلیڈ ہے اس کا ایک مکہ کارن یہی ہے کہ وپکش کے پاس جو دو ہزار کا نوٹ آج مارکٹ سے گائب ہے جس کو لوگوں نے جمع کر لیا ہے تو اس پیسے کو نکلوایا جائے اور ایک لیمٹ باندھی گئی ہے بیس ہزار روپے کی اس کو بینکوں تک دوبارہ لائے آ جائے تو جو باؤنڈیشن ہے بیس ہزار روپے کی جو بپکش کے پاس جو پیسہ جمع ہے وہ پورا پیسہ جمع نہیں ہو پائے گا بپکش کھالی ہو جائے گا اور سرکار کے پاس بے انتہار دولت ہوگی اس دولت کے وقت پر سرکار دو ہزار چوبیس کے چناب لڑے گی اور جیت جائے گی چونکہ بپکش کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوگا چناب لڑنے کے لیے سرکار کے پاس سرکار نہ ہے کیونکہ ایڈی ہو سی بی آئی ہو یا آر بی آئی ہو یہ سب کہنے کو تو جس طریقے سے بیتے دنوں دو ہزار کے نوٹ کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے تو جو ہاں ایک طرف کئی لوگ اس کا سواگت کر رہے ہیں تو وہی تمام پکشی پارٹیا یہ بھی کہتی ہوئی دکھائی دی کہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سب اچناو سے پہلے یہ بھاچپا نے ایک رڑنیتی کے تحت کروایا ہے کیونکہ یہ جو بڑا فیصلہ ہے یہ کیند سرکار اور آر بی آئی مل کے لیتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے جنتہ کو خامیان سا بھگتنا پڑے گا کیونکہ اب بینکوں کے پاہر ایک بار پھر سے لمبی کتارے دیکھنے کو ملیں گی اور دو ہزار سولہ کی تصویر ایک بار پھر سے لوگوں کے سامنے سوجیو ہو جائیں گی فیلحال یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے یا جو بلیک بنی ہے وہ واقعی میں کتنا نکل کے سامنے آتا ہے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی ہمارے اس ریپورٹ میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار